خبروں میں آج ہم آپ کو وہ دکھائیں گے جسے دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے کہیں پر انسان گولی کا شکار ہو رہا ہے تو کہیں پر ایکشینٹ میں اپنی جان گوا رہا ہے خبروں میں شروعات کرتے ہیں بلند سہر سے جہاں پر جمعی کی نماز ادا کر مسجد سے لوٹ رہا یوک کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی اور بدماس موقع سے فرار ہو گئے اور اس خبر پر وشتار سے چرچہ کرنے کے لیے ہمارے شاہی ہوگی سب سے پہلا سوال رجوان انساری آپ سے ہے رجوان نماز ادا کر لوٹ رہے یوک کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ہے کیا ہے یہ پورا محاملہ دیکھیں رانا جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا اتر پردیش کے جنپت بولینشیر کے سکتراباد کوتوالی شیط کے گتی وڑا کی یہ گڑنا ہے جہاں جمعے کی نماز ادا کر لوٹ رہے ساجد کی حملہ وڑوں نے اس سمیں گولی مار کر ہتیا کر دی جب وہ نماز پڑھ کر مسجد کے گیٹ پر موجود تھا اسی ٹائم فیلمی انداز میں تابر دول گولی مرسا کر ساجد کو موت کے گھر اتار دیا اور ہتیا روپی فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے اس سلسلی کے جھتیا گانڈ کے بعد علاقے میں دہشات کا ماحول ہو گیا پولیس کو خبر دی گئی موقعے میں پولیس کا دیکھاری پہنچ گئے اور ساجد کے شعو کو اپنے قبضے میں لے کر پوشٹ بارڈم کے لیے بھیج دیا ہے وہیں سیما کا روپ کرتے ہیں سیما آج انسان ہی انسان کی جان لینے کے لیے اس قدر گر چکا ہے کہ اس کی نظروں میں انسان کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں رہی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے جی جس طرح سے لگاتار انسان انسان کی ہتیا کرتا جا رہا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر آدمی کی ہتیا کر دی جاتی ہے بھائی بھائی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پا رہا ہے تھوڑے سے پیسوں کے لیے ایک انسان تدکال سے کسی بھی روپ میں دوسرے کا قتل کر دیتا ہے اس طرح سے بہت ہی زیادہ اپراد ہونا شروع ہو گیا ہے جیپور سے پوروشتتم تیواری کا روپ کرتے ہیں پوروشتتم دن دھاڑے ہتیاوں کو انجام دیا جا رہا ہے کیا لوگوں کے دلوں میں کانون کا کوئی خوف نہیں رہا اس پر آپ کیا کہیں گے رزوان پیڑت کے گھر والے کیا کچھ کہتے ہیں نظر آئے ہیں اس گھٹنا کو لے کر دیکھیں جہاں تک سوال پیڑتی گھر والوں کہنا یہ ہے کہ ہمارے لڑکے سے وہ پرانے دنجش مانتے تھے اس پرانے دنجش کے چلتے ہی اس کی ہتیا کی گئی ہے رزوان پلس عدیکاریوں نے کیا کچھ کاروائے کی اس ہتیا کو لے کر دیکھیں جہاں تک سوال پلس کریمیوں کا ہے تو پلس عدیکاریوں نے نامزد ہتیا روپیوں میں سے ایک ہتیا روپی کو گرفتار کر لیا ہے وہیں انہیں ہتیا روپی پلس تلاش میں جھٹی ہے وہی راجستان کی کچامن سٹی کا روک کرتے ہیں دنے شڑک حادثے میں بارہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے اس پر کیا کہیں گے آپ اچانک سڑک پر شانڈ کے آ جانے سے ان کی گاڑی آنیانتریت ہو گئی اور یہ قریب 12 لوگ موقع پر ختم ہو گئے ایک کا اکچار کے دوران جو جیپور میں اکچار چل رہا تھا ابھی کچھ دیر پہلے ان کے بھی موت ہو گئی آج سا بہت بیشن تھا جس کو لیکن پرشاہ سنگھ کی طرف سے پورو میں بھی ہم نے اس گوورنس کو لیکن برابر خبریں ہیں پرکاشت کی لیکن پرشاہ سنگھ اس اور کوئی دھیان نہیں دے رہا ساتھ ہی دیکھیں تو کچامن سہر کا جو نارانپورہ سے لے کر رانہ سر کا جو میگ آئے ویہ 15 کلومٹ کا بہتی ویسٹ مار گئے اور دیکھ جائے تو یہ کئی حادث ہو رہے ہیں اس کے باوجود بھی پرشاہ سنگھ بن کر بیٹھا ہے پورو سکتم آئے دن راجستان میں شڑک حادثے رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں کیا گہلوں سرکار کا اس اور کوئی دھیان نہیں ہے اس پر آپ کیا کہیں گے بلکل مسررہ برانہ جی میں بتانا چاہوں گا راجستان میں آئے دن کہیں نہ کہیں شڑک حادثے ہوتے آ رہے ہیں جو تاجہ شڑک حادثہ ہوا ہے آج سنیوار کو سنیوار صبح راجستان کے ناغور جلے میں کچامن میں ہوا ہے جہاں پر شڑک کے بیچ میں سانڈ آ جانے سے ایک بس ٹکرائی ہے جس میں بس ٹکرانے کے بعد میں انینتریت ہو گئی جس میں حادثے میں قریب بارہ لوگوں کی موت وہیں قریب دردن بر سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے ہیں پر شکتم حادثے میں مرنے والے لوگ کہاں کے نیواشی تھے اور کہاں جا رہے تھے ان کی کوئی شناکت ہو پائی ہے ابھی جی بلکل گھٹنا کی جیسے پتہ پولیس کو چلا کجامن تھانا پولیس موکے پہنچی وہیں مرتقوں اور گھائلوں کی شناکت میں جھٹ گئی تو مرتقوں اور گھائلوں کی شناکت مہراشت نیواشیوں کے روپ میں ہوئی ہے اور جو ایک میری بس میں سوار ہو کر مہراشت سے ہریانہ جا رہے تھے ریزوان اگر اتر پردیش اور راجستان کی بات کرے تو یہاں پر کوئی نہ کوئی بڑا حادثہ ہر دورس دیکھنے کو بھی درہا آئے اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں جہاں تک سوار راجستان کا ہے اتر پردیش کا ہے تو اتر پردیشوں بھی اس طرح کے ہاتھ سے ہو رہے ہیں راجستان میں اس طرح سے ہاتھ سے ہو رہے ہیں لگاتار درگڑنائیں ہو رہی ہیں اور سینگڑ لوگوں کی موت ہو رہی ہیں تو اس کے لئے سرکار ہی ذمہ دار ہے سڑک نربان کاریے میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسا لچیلا پن ہے جس کی وجہ گڑھے رہ جاتے ہیں اور ایکسیڈنٹ بڑھ جاتے ہیں اور لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں سیما ہور ہی سڑک درگٹناوں کا ذمہ دار کون ہے جی اگر ہم سڑک درگٹناوں کی بات کریں تو جہاں تک ہے پرساشن اس میں بہت حد تک ذمہ دار ہے اس طرح سے کی لاپروہی برتے ہیں جانور سڑکوں پر آ جاتے ہیں کسی طرح کی روپ تھام نہیں کی جاتی ہے جس سے کی گرفت چلنے میں تکت ہوتی ہے لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جس طرح سے ابھی ہوا ہے اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے اس میں بہت بڑی لاپروہی پرساشن کی کہیں جا سکتے ہیں شکریہ سبھی ساتھیوں کا کمام جانکاری سازہ کرنے کے لئے